ہانڈائی سینٹرو کے تھوٹل باڈی کا ایک بہترین ریبیو آپ کے خدمت میں اور یہ ایک کمپلیٹ تھوٹل باڈی جو کہ میں انجن سے کھول کے لے کر آیا ہوں آپ کو ریبیو دینے کے لیے کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ تھوٹل باڈی سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں رپیم فلیکٹویشن کا مسئلہ ریز کو اپ ڈاؤن کرنے کا مسئلہ ریز کی پراپر طریقے سے تھوٹل باڈی سے سیٹنگ کیسے ہوتی ہے چوک کے مسائل ٹی پی سینسر کے مسائل اور اسی طرح سے کالا دھوان وغیرہ تو تھوٹل باڈی میں لے کر آیا ہوں اس میں دکھاؤں گا کہ اکثر لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ تھوٹل باڈی کٹ جاتی ہے تو وہ کٹی کہاں سے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی تھوٹل باڈی کٹ گئی ہے یا اس کو رپیئر کرانا بہتر ہے یا جو قابلی امپورٹڈ یوز انجن سے نکال کے لگانا بہتر ہے ویڈیو مکمل دیکھیں چینل کو سسکرائب کریں آپ لوگوں کے لئے میں نے اپنے چینل پر سینٹرو کار کے نام سے پلیلسٹ بنا دی ہے اس میں بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لوڈ کر چکا ہوں مزید بہت ساری ویڈیوز سینسر کے حوالے سے انجن کے حوالے سے اور تمام اس کے ایشیوز ہوتے ہیں سینٹرو کے یا اس کے جو خاصیت ہے اس کی اوپر بھی آپ کے ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لوڈ کرتا رہوں گا تھوٹل باڈی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹ کس کو کہتے ہیں کمپلیٹ تھوٹل باڈی میں اس کا چوک سینسر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹی پی سینسر اکثر لوگ یہ تھوٹل باڈی کمپلیٹ لے کے ڈالنا چاہتے ہیں کمپلیٹ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا چوک خراب ہے یا پتہ نہیں کہ نیا ڈالا تھا پرانا ڈالا تھا یا اس کی گریپ اکثر جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو گریپ بھی مارکٹ میں بہت سانی مل جاتی ہے پر کوشش کریں کہ اگر آپ ٹی پی سینسر لیں تو اس میں اکثر گریپ جو ہے وہ لگا وقت ہے تو گریپ لے لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کو یہ میں آپ کو اس کا گریپ بھی دکھا سکتا ہوں جو ٹی پی پہ لگی ہو تو آپ وہ گریپ ہی لیں اس کی اوپر ٹھیک ہے اور گریپ کے ساتھ یہ لگ اس کا لازمی لیں اور اگر آپ کے کسی سینسر میں لگ نہیں لگا ہوا ہے تو مارکٹ میں جائیں یہ لگ مل جاتا ہے نیا بھی مل جاتا ہے اور جو انجن سے جو سمان نکلتے ہیں اس کے بھی لگ نکل جاتے ہیں کیونکہ اگر لگ نہیں ہے تو یہ مسنگ کر سکتی ہے یعنی کہ اس کا مسئلہ بھی آپ کے گریپ سے آتا ہے گریپ اکثر لوز ہو جاتی ہے یہ گریپ اگر آپ کی ویسے خراب ہو تب ہی لیں پر مجھے یہ گریپ اس کے ساتھ ملی ہے تو میں یہ گریپ اس وجہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے چوک سینسر پہ چوک سینسر جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ نیا لیا جائے یا پرانا لیا جائے اور گاڑی جو ہے ہماری وہ نئے پہ بھی سیٹ ہو جاتی پرانے پہ بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی نئے کو جج کرتی ہے تو آپ نیا لگا لیں اور پرانے کو جج کرتی ہے تو پرانا لگا لیں اس میں کوئی ایشو نہیں جس پہ گاڑی سیٹ ہو جائے میری گاڑی پہلے پرانے چوک سینسر پہ سیٹ تھی اس کے بعد اس میں فلیکٹویشن کا مسئلہ آگیا ارپی ایم کا بیسی میں مارکٹ سے ایک نیا چوک سینسر لے کر آیا اور اس کو لگایا اب اس پہ سیٹ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کے مسئلے جس پہ حل ہو جائیں گے اگر نئے پہ حل ہو جاتے ہیں تو آپ نیا لے لیں اکثر جو سینٹروں کے پارٹس والے ہیں وہ چیکنگ وارنٹی ایک سے دو دن کی دے دیتے ہیں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں آئی گا یہ میں نے اس کا چوک نکال لیا یہاں سے اور یہ اس کی ٹی پی ہے نیکٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کے تھوٹل پوزیشن سینسر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا پروپر ور کیا ہوتا ہے اور اس کے بھی مسائل جو سینٹروں کے اندر ہیں کچھ ایسے جس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہر کوئی چوک سینسر پہ ہی آ جاتا ہے کہ چوک سینسر چینج کر دو یا آر پی ایم کا مسئلہ ہے آر پی ایم کا مسئلہ صرف اس کے چوک سینسر سے نہیں ہے اس کے سکے سے بھی ہے جو اندر اس میں کوئن سکہ لگا ہوتا ہے اس کے ٹی پی سے بھی ہے پر ایک ایک کر کے میں آپ کو اس کے مسائل بتاؤں گا کہ کس طرح سے مسائل ہوتے ہیں یہ ہے اس کا سکہ اندر اور اکثر کہتا ہے نا کر جاتی ہے تو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک جب آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں گے اور اس کے ریز کو بڑھائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا ریز کس طرح سے سیٹ ہوتا ہے ابھی یہ تھوڑل باڈی جو ہے یہ بالکل اوکے پوزیشن پہ یہ کٹی ہوئی نہیں ہے اگر کٹی ہوگی تو ہلکا سا یہ کھلا بھی ہوگا روشنی میں آپ کو واضح نظر آ جائے گا جیسے میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں اگر کٹی ہوگی آپ کی تو یہ جیسے لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لائٹ اس طرح سے نظر آئے گی یعنی کہ آپ کو تھوڑل باڈی کو پہلے نکالنا ہوگا آپ تھوڑل باڈی کو نکالیں اس کے بعد آپ اس کو آسمان کی طرف دن میں رکھ کر کے دیکھیں اس کو پورا بند کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر کوئی نشان آ رہا ہے کہیں پہ لگا ہوا یہ دیکھیں یہ روشنی نظر آ رہی ہے یہ میں نے پیچھے ٹورش رکھا ہوا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پورا بند ہم کر رہے ہیں تو یہ فل پیک ہو جا رہا ہے یعنی کہ کہیں پر آپ کو اس کے چاند نوہ بنا ہوا اس طائب کا نظر نہیں آ رہا یہ ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور فز بھی نہیں رہا ہے پروپر طریقے سے کھل رہا ہے بند ہو رہا ہے یہ اور اگر یہ فزے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ جگہ جو ہوتی ہے یہ اندر سے کر جاتی ہے گاڑی کا آر پی ام جو ہے کر جانے کے وجہ سے اکثر بڑھا رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھوٹل باڈی ہے یہ مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے یہ کیونکہ انجن کے ساتھ ہی لوگ اس کو خریدنا پسند کرتے ہیں اور جن کی گاڑی ہے تو میں ان کے لیے بھی اس کا حل بتا دوں کہ اگر یہ ظاہر استعمال ہوتی ہے آپ ایکس لیٹر پیڈل جیسی دباتے ہیں یہ سکہ کھل جاتا ہے اور گاڑی ائر لیتی ہے ائر سے مراد ایکس لیٹر لیتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب آپ اس کو تو پریس کرنا تو لازمی ہے آپ پریس کریں گے تو گاڑی ایکس لیٹر لے گی تو گاڑی شفٹنگ کی اوپر جائے گی آپ کی یہ تو یہ یہ چیز جو ہے نا یہ جو آپ کو میں چیز دکھا رہا ہوں یہ یہاں سے یہ قریب لائے کے تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں یہ چیزیں جو ہے یہاں سے کڑ جاتی ہیں ہاتھ لگائیں گے نا اس کو اگر کھول گئے تو آپ کو ویسی پتہ چل جائے گا کہ کڑ گئی کڑ جانے سے ایک لکی اسی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر یہ کڑ جائے تو آپ تھوڑل باڈی جو ہے اس کی کیونکہ سینڈرو ہے ای اف آئی گاڑی ہے فیول انجیکشن گاڑی ہے تو اس میں تھوڑل باڈی ہے باقی دوسری گاڑیوں میں کاربیٹر ہوتا ہے تو کاربیٹر کا بھی سکہ اسی طرح کڑ جاتا ہے پر تھوڑل باڈی بنوانے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا دیکھیں آپ نے یہ اسکرو لگا ہوا ہے یہ دونوں یہ آپ خود نہیں کھولیں کاربیٹر جو ریپیئر کرنے والے ہیں آپ ان کے پاس لے جائیں وہ اس کو سیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کٹے وے کو پورا مکمل ان کو چیک کریں بند کریں میں نے آپ کو چیک کرنے کا طریقے کار بتا دیا ہے آپ اس کو چیک کریں اور اس کو کھول کے ہاتھ سے بھی ایسے چیک کریں ہاتھ سے یہ باڈی کا حصہ تو نہیں کٹا ہوگا اس کا یہ اوپر سے بھی چیک کریں اس کو ٹھیک ہے اور آپ اس کو کلین کر لیں کلین کس طرح کرنا ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو یہ دکھایا بھی ہے کہ کاربیٹر کلینر سے بھی اس کو کلین کر سکتے ہیں پیٹرول سے بھی وہ کاربن کلینر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کی گاڑی کے لیے اچھے جب آپ کلین کرنے لگے تو یہاں سے بھی آپ نے اس کی ایک لمبے پائپ کو نکال کے جو ہے وہ پریشر مارنا ہے تو یہاں سے جتنے بھی کاربن سوں گے نیچے کپ لگا کر وہ سارے کاربن نکل جائیں گے بقاعدہ میں نے اس کی ایک ویڈیو اپنے چینل پر لوڈ کی ہوئی ہے اور اس کی اینڈ سکرین پر میں جو ہے وہ لوڈ کر دوں گا یہ ویسی ہی جو دسٹنگ والی تھی کاربن سے بھری ہوئی میں نے ویسی آپ کو ریویو دکھایا ہے ساف سفائی کر کے تو پھر وہ سمجھ نہیں آتا اب میں آپ کو اس کا بیک سائیڈ دکھا رہا ہوں گے آپ اس کو بیک سائیڈ سے بھی دیکھیں ٹھیک کٹی بھی نہیں ہے تو یہ تھوٹل بوڈی جب آپ کی کڑ جاتی ہے تو پھر آپ کی گاڑی کا رپیم بڑھا رہتا ہے جس طرح میں نے آپ کو اور پیچھے سے روشنی دکھا کر بتا دیا کہ یہ کٹی ہے تو اس میں اس کا رپیم کس طرح سے بڑھ جاتا ہے اور بوڈی میں کیا بجوہات ہوتی اچھا بنوانے کا میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں بلکل کہ آپ اس کو بنوا سکتے ہیں کیونکہ میں نے ریسینڈلی اپنی گاڑی کی تھوٹل بوڈی کو بھی خود بنوایا ہے اور اس کا بہت اچھا رسپونس ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے گاڑی کا رپیم تھوڑا سا بڑھا ہوتا تھا پھر اس کے بعد دیکھا تو بوڈی تھوڑی سی کٹی ہوئی تھی اس نے اس کو سیٹنگ کر دی یہ پچیس سو روپے مجھے کاربیٹر رپیر والے کو دینا پڑا اور اس نے مجھے اس نے بہترین تھوٹل بوڈی بنا کے دے دی جس پہ ابھی گاڑی چل رہی ہے میری اچھا جو جینین ہوتا ہے اس کا یہ جیم لگاوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جیم بہت زیادہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور یہ پیکنگ ویسے تو ملتی نہیں پر یہ جینین ہے تو جس طرح چوک میں نے آپ کے سامنے اس کا کھول کے نکالا ہے اور یہ اس کا جیم جیوز کا جو ڈبا ہے تو آپ اسے اس کا پیکنگ کارڈ کے بنائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے وہ ائر لیک وہ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیم جو کہ جینین یہ ایمپورٹڈ کورین انجن سے جو تھوٹل باڈی میں نے نکلوائی ہے یہ اس کا جینین جیم یہ مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے اگر ہے تو اب میں خلال ان سے پوچھ لوں گا جن سے لے کر آیا ہوں شاید یہ وہ مجھے دے دیں گے میری لئے یہ تو امید کرتا ہوں تھوٹل باڈی کی مکمل ویڈیو آپ کو پسند آئی میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ